ہمارے دیش کی پردھان منطری نریندر موڈی اور موڈی شرکار کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پانچ مئی سے چینی ہمارے دیش کی شیمہ پر قبضہ کر کے بیٹے ہیں یدی یہ معلوم نہیں تھا تو اس نالائک شرکار کو ایک منٹ بھی ستہ میں رہنے کا حق نہیں ہے اس گدار شرکار کو پندرہ جون کو ہمارے سینیکوں کی بیس کی پیٹ پیٹ کر ہٹیاں توڑ دی گئی چھہتر کو گھائل کر دیا دس کو بندگ بنا کے رکھا گیا اور آپ بندگ کا مو نہیں کھول پائے بم نہیں پھینک پائے یہ ڈر ہے یہ کائرانہ پن ہے یہ بھے ہے چین کا کیا سچ میں ہمارے دیش کی پردھان منطری نریندر موڈی اور موڈی شرکار کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پانچ مئی سے چینی ہمارے دیش کی شیمہ پر قبضہ کر کے بیٹے ہیں یدی یہ معلوم نہیں تھا تو اس نالائک شرکار کو ایک منٹ بھی ستہ میں رہنے کا حق نہیں ہے اس گددار سرکار کو چین سے دو سو پہنترسی کٹ منگوا کر چھے سو میں بھکوائی یہ سب موڈی جینے کیا موڈی ہیں تو ممکن ہے میں نے جب کورونا مہاماری کو لے کر کے پانچ سو کے قریب آملے ہوئے تھے چوبیس مارچ کو اور تب بھارت کے پردھان منطری مانینیہ نریندر موڈی جی نے مدیہ پردیش کی کمانات کی سرکار گرانے کے ایک دن بعد پورے دیش میں تعلہ بندی کر ڈالی تھی میں نے تف سے لے کر نرنتر بتایا اور میں بولتا رہا ہوں کہ دنیا میں سنکرمن سے پرتی برس ایک کروڑ ستر لاکھ لوگوں کی مرتو ہوتی ہے اور کورونا کے بشے میں میں تف سے لے کر بولتا رہا ہوں جن لاکھوں لاکھ لوگوں نے مجھے شنا ہوگا کہ اسی فیشدی دنیا میں جو آبادی ہے جن کو کورونا ہوتا ہے کورونا ہونے والوں میں اسی فیشدی لوگوں کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ انہیں کورونا ہوا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر نہیں بتا پاتا انہیں کورونا ہوا ہے ان کے پریوار کے لوگ اڑوس پڑوس کے لوگ جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ نہیں بتا پاتے ہیں کیونکہ ان میں لکھن ہی نہیں پائے جاتے ہیں اور اس کے لئے سب سے بڑی بات ہمارے بھارت کے لوگوں کو یہ جاننی اور ماننی پڑے گی کہ کورونا چین سے چلا ہے اور کورونا جہاز سے آیا اور جہاز سے جن رستوں سے آیا وہ ائرپورٹ ہیں اور ائرپورٹ میں ہمارے دیش کے پردھان منطری نرینر موڈی جی نے کہا جب دنیا کچھ نہیں کر پا رہی تھی کورونا کے لئے ہم نے تف تھرمل اسکینر لگا دیئے تھے اس کا مطلب بڑا صاف ہے کہ ہمارے دیش کے پردھان منطری نرینر موڈی جی جن تھرمل اسکینر کی بات کر رہے ہیں وہ کورونا کے مریجوں کو نہیں پڑ پائے یا ہوای اڈوں پر تو یا تو تھرمل اسکینر دھوکہ دے رہے تھے وہ نکلی تھے جس طرح کے ایک ریپیٹ ٹیسٹ کیٹ چین سے منگائی گئی نکلی یا پھر ہمارے دیش کے سرکاری ائرپورٹ نیجی کمپنیوں کو بیچے گئے اور انہوں نے یوجنا بد طریقے سے بھارت کو کورونا کی مہاماری کی چپیٹ میں دھکے لنے کے لیے بیجیسوں سے جانبوز کر کے کورونا ویرس سے گرست لوگوں کو بھارت میں سڈینتر کے تحت پرویش کر آیا یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں نکیول تھرمل اسکینر کا جکر کریں گے جو ریپیٹ ٹیسٹ کیٹوں کی کھیپ چین سے آئی تھی سوائی مانسنگ ہسپیٹل راجستن کا میں جکر کروں گا جہاں سو کورونا پیشنٹ تھے اور اور ٹیسٹ کیٹوں سے ان کی جانس کی گئی تھی جو پہلے سے کورونا کی پیشنٹ تھے اور بہمشکل پانچ لوگوں میں کورونا کی لکھنٹ بتائے گئے تھے تب پتہ لگا کہ کورونا کی ٹیسٹ کیٹ جو منگائی گئی ہے اور پھر جب ہم نے پڑتال کی میں نے پوری پول کھول کی تھی اس میں کس طریقے سے یوروپ نے جو خراب ٹیسٹ کیٹوں کی کھیپ چین کو بھیجوائی تھی موڈی شرکار نے وہ کھیپ بھارت منگوائی اور جو بھارت اچھی کھیپ آ رہی تھی ٹیسٹ کیٹوں کی وہ چین سے بھارت آنے والی کھیپ امریکہ پہنچائی اور چین سے 235 کٹ منگوائی کر 600 میں بھیجوائی یہ سب موڈی جینے کیا موڈی ہیں تو ممکن ہے ایک ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے جس میں پردھان منتری بڑی بڑی شیکی بغیر رہے ہیں کہ دیکھئے ہم دو دیشوں کے جو راشتیا عدیقش ہیں میں اور سی جپننگ ہمارے جو سمندھ ہیں ایسے سمندھوں کے بشے میں لوگوں کو سوچنا پڑتا ہے اور مجھے لگتا ہے انہی سمندھوں کی بات کرتے ہوئے جب پردھان منتری نریندر موڈی کی ایک نے سنی گئی تو پردھان منتری نے کہا لوکل کو بھوکل بولو تیرہ مہی کو تو جب آپ سب لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ بھائیہ آپ کا میکن انڈیا کا کیا ہوا اور آپ نے جو کیا بولتے تھے اس کو ایک اور سب دینوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو ٹریننگ دیں گے اس کا کیا ہوا اور اب آپ کہہ رہے ہیں لوکل کو بھوکل اور لوکل کو بھوکل بھی آپ کس پر بول رہے ہیں آپ چین سے آئے LED کے مادیم سے بول رہے ہیں لیکن لوکل کو بھوکل بولنے کے باب زود میں آپ سب لوگوں سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایک طرح پانچ مائی کو چینی سائنیک بھارت کی سیما پر قبضہ کر دیتے ہیں اور دوسری طرح بھارت سرکار کا دوسرے کاریکال کا موڈی جی کا ایک برس کے اپلکشمی جسن کی تیاری کے لیے بھاج اپا کے کنڈریا منتری نڈا 25 جون کو گھوشنا 25 مائی کو گھوشنا کرتے ہیں کہ ہم بھارت میں ساڑھے سات سو برچول ریلی کریں گے ایک ہزار رجہ اہتری ریلی کریں گے آپ کو سوچنا پڑے گا سیما پر چین کا قبضہ تھا اور دیش میں جسن کی تیاریاں چل لیئی تھی اور سات 6 جون دو ہزار بیس سے ہماری اور چین کے سائنیکوں کی بارتالہ بھی شروع ہوئی سات جون سے بیہار سے چناؤ کا بگل بچا برچول ریلی کا آپ سب لوگوں نے دیکھا 72 ہزار چین کے یہ لیڈی جو ابھی نئے نئے آئے تھے پتہ نہیں وہ چین کی سیما کو قبضہ کرانے کا کمیشن تھا کہ نکلی اور گھٹیا ریپیڈ ٹیسٹ کیٹ آئی تھی اس کا کمیشن تھا یا ہمارے دیش کی پردھان منتری پانچ بار چین گئے اس میں ان کو کوئی گپٹ ملا لیکن چینی یہ لیڈی کے مادیم سے برچول ریلی ہوئی اور پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 11 جون کا کرونالوجی بتاتا ہوں 11 جون کو پتانجلی کے آچاریا گھوشنا کرتے ہیں کہ ہم نے کورونا کی دوا بنا دی اور 12 جون کو بھارت کی سرکار چین کی کمپنی کو 1126 کروڑ کا ٹھیکا دے دیتی ہے کیونکہ پتانجلی کا کورونا کا ماملہ بڑا ہو جائے گا اور چین کی کمپنی کو ٹھیکا دی ہے یہ ماملہ چھوٹا ہو جائے گا میں اس لئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کلپنا کیجئے کہ چین کی سینہ نے ہمارے سیما پر کبجہ کر لیا چین کی سینہ ہمارے سیما کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے اور بھارت سرکار چین کی یہ لیٹی منگا کر پرچان پرسار کر رہی ہے اور بھارت سرکار بھارت میں چینی کمپنی کو ٹھیکا دیتی ہے اور 13 جون کی میں بات کر رہا ہوں 13 جون کو دو بڑی گھٹنائیں نیپال کی پولیس سنسد میں بیبادیت نقصہ پاس کرتی ہے جس میں بھارت کے تین حصے سامل کی جاتے ہیں اور نیپال کی پولیس بھارتیوں پر گولی باری کرتی ہے جن میں ایک بھارتی کی موت ہو جاتی ہے ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے جو ہمارا اٹوٹ مطر تھا اور 15 جون کی رات کو ہمارے دیش کی 20 سینیکوں کی پیٹ پیٹ کر پوشٹ مادم ریپورٹ ہیں دکھر افسوس ہوتا ہے ایک ایک زوان کے سریع کی ہٹ بیس بیس ہٹیاں ٹوٹی پڑی ہیں اور کیا ہوتا ہے 16 جون کو چرچہ ہوتی ہے ٹیلی ویزن پہ ہمارے دیش کا پردان منتری مون رہتا ہے جبکہ چودہ تاریخ کو سوسان چنگ راجپورٹ ایک کلاکار آتھ مطیا کرتے ہیں افسوس کی بات ہے ہمارے دیش کے پردان منتری دتکال سو بیقت کرتے ہیں اور دیش کی سیمہ کی جان کی رکھچہ کے لیے جان کی باتی لگانے والے دس زوانوں کی پیٹ پیٹ کر ہتیا ہو جاتی ہے چھہتر زوانوں کے خائل ہوتے ہیں اور دس زوانوں کو چین کے سائنک بندگ بنا دیتی ہے ہمارے دیش کا پردان منتری سولہ تاریخ تک مون نہیں کلتا سترہ تاریخ کو کورونا کو لے کر پہلے سے ہی دنیا دیش کے الگ الگ ہمارے دیش کے سہنکوں کی سہادت بیرث نہیں جائے گی اور کہا کہ پیٹ پیٹ کر مرنے والے پیٹ پیٹ کر مار ڈالے اور دوسری کھٹنا جب ہمارے دیش کی سیمہ پر قبضہ ہو گیا تھا تو پھر آپ نے کھیکا کیوں دیا اور تیسری بات جب پندرہ تاریخ کے رات کو ہمارے بیش جوانوں کو پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی تو پردھان منتری کو دو جن کیوں لگ گئے افسوس اور دکھ پیٹ کرنے میں آپ سب لوگوں کی سامادیم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو سیڈیس بنائے گئے بیپن دعوت ہمارے دیش میں میں یہ بات اس لئے کہنا چاہتا ہوں آپ سب گانٹ باندھیے جب تک ہمارے دیش کی سینہ راشترپتی کے عدیم تھی تب تک چین کسی بھی دشمن دیش نے ہمارے دیش کے سینیکوں کو پکڑ کر گھر میں گھس کر پیٹ پیٹ کر ہڈیاں توڑ توڑ کے نہیں مارا پہلی بار ہوا بہتر سال میں آ جاتی کہ کیونکہ آپ نے راشترپتی کا جو ہمارے راشترپتی کے عدیم سینہ رہتی تھی ان کو وہاں سے چین کر جس عدی کاری کا ریٹائرمن تائی ہو گیا تھا اس کو ان کا بوس بنا ڈالا اور ہریان اور مہار راشتر کے چناؤ کو پر بھاویت کرنے کے لئے 20 تاری کو بھارت کی بادور سینہ سے پاکستان میں آتنگ وادیوں کے ٹھکانوں پر بم برسا کرائی گئے تو میں جاننا چاہتا ہوں بادور سینہ سے اور میں جاننا چاہتا ہوں آرمی کے ان بادور اہلا ادھکاریوں سے جنہوں نے 20 اکتوبر کو چناؤ سے ایک دن پہلے پاکستان پر بم برسا کر کے وہاں پاکستان میں آتنگ بادیوں کے ٹھکانے توڑے آتنگ پاکی مہار راشت میں اور حریہ نام بڑی سنکھ میں بوٹس کو ڈیوٹ کر دیا اب چناؤ نہیں ہے آرمی کے آلہ ادھکاری بی کے سنگ کی طرح تیرہ لاک سینکوں کا جرنل تین لاک چار لاک بوٹ کی لئے گلی گلی بھکاری کے طرح پھر امپی بننے کی جمین پر ایک انچ بھی کبجہ نہیں ہے چین کا اور یہی بات سین نواز حسین نے بھی کہ ایک انچ چین کا کبجہ نہیں ہے اور ہمارے بی کے سین نے تو یہ کہا کہ ہم نے بھی چین کے سین بندگ بنا کے رکھا ہوا ہے اور پردھان منطری نے تو اس سے بہت اوپر نقصہ پر نشانہ رکھوں تو آپ کا آ جائے گا یہاں نقصہ میں دکھاتا ہوں میں یہ اس بات آپ سب لوگوں سے میں آدھرہ کرتا ہوں میں یہ نقصہ آپ دکھا رہا ہوں بھارت کا یہ ہمارے دیش کا نقصہ ہے اور یہ 1900 میں تولہ نجدی کا پکھیں گے اس کو 1900 62 کی لڑائی کے سمیں اتنا بڑا حصہ یہ حصہ چین نے کبجہ کر لیا تھا اور اس حصے میں پانچ مئی کو یہ اندر بڑھ گئے اور چینی سائنی اور یہاں گلوان گھاٹی میں اندر بڑھے تو پردھان منتری نرین رموڈی نے جس پر تین باتیں کہیں ہیں نہ ہماری سیمہ پر کوئی اندر بڑھا نہ ہماری سیمہ میں کسی کا پوشٹ ہے اور نہ ہماری جمین کسی کے پاس ہے تو پردھان منتری نرین رموڈی نے ہمارے بھارت کا یہ سیش کاٹ کر کے اس کی دعویداری اب ختم کر دی بھارت کی کوئی سرکار بھویس میں یہ دعویداری پیش نہیں کر سکتی ہے کہ وہ یہ کہہ دے ہمارا ہے جب بھی کوئی سرکار دعویداری پیش کرے گی تو تتکال چین کی سرکار وہ تب سرکار ہوگی وہ کہے گی کہ آپ اٹھا کے دیکھئے جون دو ہزار بیش میں بھارت کے پردھان منتری نے کیا موڈی تو آج چین کا 99 بیش نریندر موڈی کو بوڑ دینے کے لئے آتر ہے کیونکہ نریندر موڈی بھارت کا گدار ہے اور چین کا بفاد ہے اس نے ہمارے دیش کا ہمارے بھارت کا شیش کٹ کر چین کے چرنوں میں رکھ دیا ہے